بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ٹریفرڈ کا گراؤن پاکستان کی بیزتی پاکستان کے پرچم کی بیزتی پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی بیزتی اور ذمہ دار کون ذمہ دار ہے انزمام الحق صاحب ذمہ دار ہے احسان مانی صاحب ذمہ دار ہے امران خان صاحب ذمہ دار ہیں ان کے سی ایو صاحب ازر محمود صاحب مکی آرثر صاحب شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ یہ کرکٹ کھیلنے ہی نہیں آیا آج یہ کرکٹ ہی نہیں کھیلنے آئے ان کے باڈی لینگویج ان کی جسم ان کی آنکھیں ان کی چلنے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ خدا کے واسطے ہم سے یہ گیم جیت لو یہ کرنے آئے تھے ہم یہاں پر ہم ہزاروں میل کا سفر کر کے یہاں آئے تھے کہ یہ پاکستان کی بیزتی ہوتے دیکھیں بائیس کروڑ عوام کے جذبات سے کھیلتے ہوئے دیکھیں امران خان صاحب بہت بڑے چیمپئن ہیں کرکٹ کے آپ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر التماس کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کی کرمنل انکوائری کرائیے کس نے حق دیا مکی آرثر کو کہ وہ سرفراز اور ہماری ٹیم کے ساتھ یہ مداک کریں کس نے حق دیا ان زمان کو کہ پانچ سو ڈالر رودانہ کے لے کے آکے ٹیم سیلیک کرے گا ورڈ کب کے دوران تین سال تک بیٹھ کر کے کیا وہ چم چم کھیل رہا تھا شرم نہیں آتی ان لوگوں کو خون چوس چکے یہ ہمارے ملک کا آپ نے ڈالانا لوگوں کو جیل میں ان کو ڈال کے دکھائیے جیل میں جو بائیس کرل عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں آج تو کرکٹ ہی نہیں کھیلی انہوں نے آج تو یہ صرف تماشا کرنے آئے تھے اس سے اچھی کرکٹ تو نیا ناظرم آباد کے ٹوریمنٹ میں بھی تھی ازغر علی شاہ کے سٹیڈیم میں بھی تھی ان کے چہرے اترے ہوئے تھے ان کی عجیب عجیب شکلے بنی ہوئی تھی سرفراز کی باڈی دیکھی تھی 26 گیندوں میں 12 رن یہ سرفراز کو میں دو سال سے سمجھا رہا ہوں کہ تم مکی اور انزی کے بیچ میں سینویچ بن چکے ہو اگر تم میں ذرا سی بھی شرم ہے حیاء ہے اور تم میں اگر خیال ہے پاکستان کا تو آؤ میڈیا میں بتاؤ کہ یہ لوگ مجھے بے پو بنا رہے ہیں آؤ بتاؤ کہ میں صرف نام نے ہاتھ کپتانو چلتی انزمام کی اور مکی کی ہے لیکن نہیں سرفراز خاموش رہا چپ رہا اب جاؤ شاہ فیصل کھالو نہیں فیس کرو ان لوگوں کو بتاؤ ان کو کہ کیوں نہیں پاکستان چیتا یہ میک پھر آئے گا کارڈ کھیلو گے کراچی کا کارڈ پھر نہیں چلے گا یہ کارڈ کیونکہ آج جس طرح تم کھیل رہے تھے پورے ٹورنمنٹ میں جس طرح سے کھیلا دو سال سے تم لوگوں نے جس طرح کھیلا صرف پاکستان کو بدنام کیا ہے میں اس پورے میچ کی عمران خان صاحب سے پاکستان کی آرمی سے التماس کرتا ہوں کہ اس پورے ٹورنمنٹ کی انکوائری کرائے کرپشن نہیں ہے یہ یہ کرائم ہے یہ جرم ہے یہ ظلم ہے اور اس ظلم کو اب بند ہونا چاہیے امیجیٹلی میکی آرثر اور زیر محمود کو نکالا جائے ٹورنمنٹ کے دوران نکالا جائے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے کئی دفعہ برازیل نے کیا اسپین نے کیا ان کی ساکر ٹیموں نے کیا نکالو ان کو یہ پاکستان کا خون چوس رہے کہ لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں اور ہم پاکستانیوں کی صلت کو زلیل کرتے ہیں عمران خواہ صاحب اٹھئے چھوڑ دیجئے باقی چیزیں دس منٹ کو کرکٹ کو اوپر نظر ڈالیے کہ کس طرح کے لیچ آپ نے پاکستان کی کرکٹ میں چھوڑ کے رکھے ہوئے اپنا بہت خیال رکھے گا پاکستان زندہ با